نمسکر دوستو اب یہ بھی دو منٹ پہلے کی سب سے بڑی بگ بریکنگ نیچ اس وقت آ رہی ہے مہاراشت میں قدرت کا پرکوب جاری ہے بھینکر سے اتی بھینکر تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے سات سے ادھیک لوگ کی موت ہو گئی ہے تیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئی ہیں مہاراشت کے آکولہ جلے میں توفانی ہوا اور بارش کے چلتے کئی لوگ کی جان چلی گئی ہے جلے کے بالاپور تحصیل کے پارس علاقے میں اس سے بابو جی مہاراج مندر پریصد کے تین سیڑ اور دوستو نیم کے پیڑ گرنے سے کم سے کم سات لوگ کی جان چلی گئی ہے تیس سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اور دوستو ان میں کئی کی حالت گمبیر بتا جا رہی ہے کئی لوگ کی حالت بلکل ناجک ہے بتا دے کہ تیس سے چالیس لوگ تین سیڑ کے نیچے بارش اور آنڈی کے وقت موجود تھے چار لوگ کی موت موقع پر ہو گئی تھی باقی تین موتیں اسپتال میں ہوئی ہے گھائلوں کا علاج آکولا میڈیکل اسپتال میں چل رہا ہے وہیں حاصل کی سوچنا ملنے کے بعد بچاؤ کارلے کے لیے ٹیم موقع پر پہنچی ساتھی ملوے کو ہٹانے کے لیے جیسی بی بھی بلائی گئی ہے بچاؤ کارلے کے دوران تیج بارش آنڈی کے چلتے ٹیم کے ستصویوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ٹین سیڈ گرنے کے بعد اپنوں کی تلاس میں لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں آکولا جلے کے کلیکٹر نیما اروڑا نے بتایا کہ گھٹنا کے دوران ٹین سیڈ کے نیچے قریب چالیس لوگ موجود تھے جن میں سے چھتیس لوگ کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے ان میں سے چار کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی بعد میں مرنے والوں کی سنخیہ بڑھ کر ساتھ ہو گئی ابھی بھی کئی وقتی گمبھی روپ سے گھائل ہیں مہاراشٹ کے ڈیپٹی سی ایم دیویندر پھڑنویس نے گھٹنا میں کچھ سریزالوں کی موت پر گہرا سوک پرکٹ کیا ہے اور گھائلوں کا سموچت علاج کرانے کا نردیش بھی دیا ہے بتا دے کہ مہاراشٹ کے لگ بھگ بارہ جلوں میں بھیانک آنڈی توفان دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے بارہ جلوں میں موسلادھار باریس ہو رہی ہے اور آگلے 48 گھنٹے تک مہاراشٹ کے الگ الگ حصوں میں موسلادھار سے اتینت موسلادھار باریس ہے کہیں کہیں پر بھاری بھینکر اولے گرنے کی اتھی پرپل سمباؤنا ہے اور تیج رپتار سے آنڈی توفان بھی چل سکتا ہے تو الٹرینس رکشترین بھاری باریس آنڈی توفان کے چلتے بہان نہ نکلیں ویڈیو کو لائک سر کریں چینل کو سبسکرائب